اپنا منظوم نظران حقیقت پیش کریں ان چار منصوروں کے ساتھ کہ گر تجھے کوئی ستائے تو علی کہہ دینا گر تجھے کوئی ستائے تو علی کہہ دینا حادثہ سامنے آئے تو علی کہہ دینا ظلم کے سر کو جھکانے کا طریقہ یہ ہے ظلم جب سر کو اٹھائے تو علی کہہ دینا سے پہلے تو آپ سبی کو بلادتِ مولا علیہ السلام کی بہت بہت مبارک بات آپ کو بھی کہ میرا یقین میرا ایمان ہو گئے ہے علی کہ میرا یقین میرا ایمان ہو گئے ہے علی خدا کے دین کی پہچان ہو گئے ہے علی کہ میرا یقین میرا ایمان ہو گئے ہے علی خدا کے دین کی پہچان ہو گئے ہے علی نبی کے گود میں آ کر رجب کی تیرا کو وہ دیکھو بولتا قرآن ہو گئے ہیں علی وہ دیکھو بولتا قرآن ہو گئے ہیں علی ایک صلاحات پڑھ دے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خانہِ کعبہ پکارا پیشوائی کو آگئے مولا علی مشکل کشائی کو دیکھ کر بنتِ اسد نے چہرہِ حیدر کہا دیکھ کر بنتِ اسد نے چہرہِ حیدر کہا مصطفیٰ آئے ہیں دیکھو مو دکھائی کو کہ جب آئے گا زہرہ وہ تیرا آخری بیٹا وہ موجزہ ہوگا کہ زمانہ یاد رکھے گا پہلے تیرے قاتل کو تہتے کرے گا پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا ایک سلوات پڑھ دیں حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے گا دینِ خدا کا وقار بھی باقی رہے گا دینِ خدا کا وقار بھی تعمیر ہوگا بنتِ نبی کا مزار بھی باقی رہے گا دینِ خدا کا وقار بھی تعمیر ہوگا بنتِ نبی کا مزار بھی موسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے میندی بھی بے قرار ہے اور ظلفِ کار بھی یہ جنابِ منحاش صاحب جو اپنے کلام سے سما باندھ رہے تھے حضرتِ گرامی